بہت زیادہ شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا آپ مات لیے میں ہال انڈیا سلیپر کا ہو چاہنا رہ سمشیشن کا پریزیڈنٹ ریوی شرما آپ کے مادیم سے یہ ٹرانسپورٹ دپارٹمنٹ کو یہ بات بتا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہال انڈیا سلیپر کو جو ہمارے پرمیٹ ہے ہال انڈیا پرمیٹ ہے جو وہ کس لحظے سے بند کی ہے جو آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمارے سمجھ کے پر آئیے ہم جب بھی کبھی ٹرانسپورٹ کمیشنر جی کے پاس گئے ان کا بھی یہ ہی تھا کہ اوپر سے بند ہے پھر ہم اوپر گئے ہیں سیکٹیڈ میں پتا کیا وہ بول رہے ہیں ہاں جی کوئی بات نہیں اوپر سے بند ہے اب یہ سمجھ نہیں آ رہے کہ اوپر کہاں سے بند ہے دیکھیں ہم نے ٹرانسپورٹ کا کام کر رہے ہیں ہمیں کرتے ہوئے پوری عمر ہو گئی ہمارے پچھلے بھی کرتے آئے ہیں تو ہم وہ کیا کام کر سکتے ہیں کیونکہ ہم صرف سٹیڈ پر وڈ کے اوپر تو نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ کو بتا جیمو کشمیر ہمارا چھوٹا سا ریاست ہے اس کے اوپر کام داروں دار نہیں ہو سکتا تین مہینے کام ہوتا ہے جب شوٹیاں پڑتی ہیں ویشو دیبی میں آتا ہے کوئی سرنگر جائے گا کشمیر کومنے کے لیے آج کی دیڑ میں آپ دیکھو سرنگر میں اتنی بیڈ ہے کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں کسی ہوتل میں جگہ نہیں لیکن آپ جمو میں بس ٹرین میں آئے بھی آئے ہوگا دیکھو کوئی ٹوریسٹ مل رہا آپ کو یہاں کوئی ٹوریسٹ نہیں ہے کوئی سبیدہ نہیں کچھ نہیں ہے اور جمو میں دیکھے بھی کیا آکے یہاں کچھ ہائیڈیا تک بنا ہوا ایک جیل بن رہی تھی جس کو برسو ہوگے جس کو سنتے ہوگا آج ہی جیل بن رہی ہے ابھی تک وہ جیل نہیں بنی ہمارا آپ کی بادیوں سے یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آل انڈیا سلیپر دیے جائیں کوئی افتح پرورٹ دیے جائیں جس سے ہم باہر جا کے اپنا بیڈنس کر سکے جیسے کہ ہم نے کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم باہر نہیں جا سکتے باہر کی گاڑی ہمارے یہاں بیڈنس کر رہے ہیں ہم اچھی بات ہے وہ بھی ہمارے ٹرانسپورٹر بھائی ہے اگر وہ یہاں پہ بیڈنس کر رہے ہیں ہم ان سے دکھی نہیں ہیں وہ آئیں کام کریں ایسے ہم کو بھی باہر جانے دیے جائیں ہمارے کو بھی پرورٹ دیے جائیں پر کس لیاجی سے انہوں نے پرورٹ بند کی ہے کیونکہ ہماری جو انٹر سٹیٹ کی پارکنگ ہے جو آئیڈیل پارکنگ ہماری نروال میں رکھی ہوئی ہے ہماری آٹھ سے لے کر آٹھ تک ہماری نو انٹری ہوتی ہے آٹھ بے سے پہلے جو گاڑی انٹر ہوگی سیٹی میں وہ سواری پرسنجر اپنی اتار سکتی ہے اس کے بعد نو انٹری ہے کوئی بھی گاڑی جو ہے انٹر نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد جو بھی گاڑی ہے وہاں پہ نروال وہاں پہ انٹر سٹیٹ جو ہماری آئیڈیل پارکنگ بنی ہوئی ہے وہاں پہ سواری ہمارے پرسنجر اترتے ہیں اور رات کو آٹھ بجے کے بعد یہاں ہمارا کوئی لوڈ نہیں ہے اور ہمارے لئے یہ پارکنگ ہے بات ان کو اگر پرمیٹ کے لئے پوچھو تو یہ بولتے ہیں سٹیٹ پرمیٹ لے لو حالانکہ سٹیٹ پرمیٹ کے لئے ان کے باس کوئی جگہ نہیں ہے کوئی بھی پارکنگ نہیں ہے اس کے لئے پھر بھی یہ سٹیٹ پرمیٹ کے لئے سبی کو بولتے ہیں سٹیٹ پرمیٹ لے لو آل ایڈیل پرمیٹ ہمارا آپ کا بند ہے پر کس آسے سے بند ہے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہم یہی ایڈیل پرمیٹ سٹیٹ پرمیٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس لہجے کے علاہ سے ہمارے جو انہوں نے آل ایڈیل پرمیٹ بند کی ہے وہ ہمیں ایک بار بتا دیں یہ آپ کے باتیوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں آلانکہ سب ہی سٹوٹوں میں آل ایڈیل پرمیٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کہیں بھی جا کے کوئی بھی پینڈس کر سکتے ہیں ہم ایک دیکھو ہندوستان کے ایک نکر میں بیٹھے ہوئے ہیں جین کے میں ہم سوائے کشمیر کے اور کہیں نہیں جا سکتے جب تک ہمارے پاس آل ایڈیل پرمیٹ نہیں ہوگا ہم تو اپنی سٹیٹ کراس ہی نہیں کر سکتے آلانکہ باقی رول جتنے بھی ہیں ان کے جو رول بھی ہیں انہوں نے پورے فالو کیے ہیں جتنے بھی ہیں جو ہماری یو ٹی بنائی ہوئی ہے یو ٹی کے تیات ہمارا دو ہزار پہ جو ٹیکس لگتا ہے یہاں پہ اپنے جین کے پہے وہ انہوں نے بندی کی ہے باقی پورے رول کیے ہیں اگر دو ہلمٹیں پہننی ہے تو وہ پورا بقاعدہ دو ہلمٹیں ہی پہننی ہے سیڈ بیلٹ کے بینہ آن لین چلان ہو جائے گا کیمرے میں کے ساتھ فوٹو کینچیں گے وہ پورے یو ٹی کے انہوں نے پورے رول ریگلیشن جہاں رکھے ہوئے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر وہ اگر رول آپ نے لاغو کرنے ہمارے لئے وہ بھی رول راغو کر دو ہمیں بھی آن لین پرمیٹ دے دو ہم بھی اپنی گاڑییں بنائیں دیکھو یہاں پہ جو پرمیٹ پہلے ملے تھے وہ گئے تھی آٹھ سال پرانی پھر انہوں نے چار سال آگے ایکسٹینشن دیا کہ چار سال اور آپ گاڑییں چلا سکتے ہیں بارہ سال اب آپ ہی بتاؤ آپ ہی لوگ ابھی کبھی سفر کرنا ہوگا آپ کو آپ نئی گاڑی میں بیٹھو گے کہ پرانی میں آپ کو یہ بشواس نہیں کہ یہ بارہ سال گاڑی پرانی دلی پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی آپ ہمیشہ پریفر کرو گے تو نئی گاڑی پریفر کرو گے اس لئے ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں ایڈبی سٹیشن سے بھی اور ٹرانسپورٹ ڈیبارٹمنٹ سے بھی کہ ہمیں جلد جلد ہم نے آل انڈیا پرمنٹ ایشو کیے جائیں تاکہ ہم اپنی گاڑییں چلا سکیں ہم اپنی گاڑییں ڈال سکیں جو باہر کی گاڑییں نئی گاڑییں آ رہی ہیں ہم بھی اپنی نئی گاڑییں ڈالیں جی اینڈ کے گورنمنٹ کو بھی پتا چلے گی ہماری بھی کچھ گاڑییں ہیں جی اینڈ کے میں جو نئی گاڑییں چل رہی ہیں ہم یہی آپ کے باتے ہم سے کہنا چاہتے ہیں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں بارے باقی یہ بتائیں کہ بارے وہ تو اپنی سنگوز ہیں تو کیا پاس گیا ہے بس ان کا یہ یہاں جلد کھول رہے ہیں لیکن کب کھولیں گے یہ ابھی تک کوئی بھی انہوں نے ایک ڈیٹھ نہیں بتائی گی ہمارے پرمیٹ کب کھول رہے ہیں اور کس لحظے سے بند کی ہے یہ آج تک انہوں نے نہیں بتایا اپنی امان مانی ہے سنوائی کسی کے لیے